خبروں میں آگے بڑھیں گے ٹی وی نائن بھارت پرش کی مہم ایک بار پھر رنگ لائی ہے ٹی وی نائن بھارت پرش کی ایک مہم سے افغانستان میں فسی ایک ماں اور اس کے تین بچوں کو جہنم بھری زندگی سے نجات ملنے والی ہے کانپور میں پچھلے کئی مہینوں سے پریشان ایک پریوار کی خوشیاں لوٹنے والی ہیں جیاں افغانستان میں فسی کانپور کی بیٹی ہنہ خان جلد گھر لوٹنے والی ہیں ہنہ خان کے معاملے کو ٹی وی نائن بھارت پرش نے ایک مہم کی طرح دکھایا تھا اور اس کے بعد طالبان کے ساتھ ساتھ بھارت سرکار بھی ایکشن میں ہیں ودیش منترالے نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں فلائٹ سیوہ شروع ہوتے ہی ہنہ خان کو واپس ہندوستان لائے جائے گا کون ہے ہنہ خان کیا ہے ہنہ خان کی پوری کہانی اور کیسے رنگ لائی ٹی وی نائن بھارت پرش کی مہم یہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں جلد لوٹیں گے افغانستان میں فسی بھارت کی بیٹی ہنہ معاملے پر ودیش منترالے نے بڑا دعویٰ کیا ہے افغانستان میں فلائٹ شروع ہوتے ہی بھارت آئیں گی ہنہ یہ کہا گیا ہے ودیش منترالے کے حوالے سے یعنی بہت بڑی خوش خبری ہے ہنہ کے گھر والوں کے لیے سسرال والے بھی ہنہ کو بھارت بھیجنے کے لیے تیار ہیں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ بھارت آئیں گی کانپور کی ہنہ یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہنہ کا ایک آڈیو بھی پچھلے دنوں سامنے آیا تھا وہ بھی ٹی وی نائن بھارت پرش پر آپ نے ضرور سنا ہوگا جس میں ہنہ اپنی آپ بیتی بیان کر رہی تھی کہ کس طرح سے انہیں نور محمد نام کے ایک شخص سے محبت ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ شخص شادی کے بعد انہیں افغانستان لے کر جاتا ہے لیکن وہاں پر ہنہ کو کسی اور شخص کو بیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارے سیوگی منیش یادہ و اس وقت ہمارے ساتھ کانپور سے موجود ہیں اور منیش لگاتار اس خبر کو ٹریک کر رہے تھے ہنہ کے گھر والوں کی داستان ان کا دکھ درد دیش تک پہنچا رہے تھے منیش کتنی بڑی رہت کی خبر کتنا سکون محسوس کر رہا ہے اس وقت ہنہ کا پریوار ذرا بات کریں بتائیں دیکھیں سمیر ہنہ کا پریوار تو سوچے کتنا خود سوگا جب میری آنکھوں میں ہی چمک دکھائی دے رہی ہے یہ خبر سنکر کہ ویدیش منترالین نے دعویٰ کیا ہے ہنہ کی ماں ہے دو دن پہلے جب ہم آئے تو ان کی آنکھوں میں آسو تھی لیکن چہرے پر ہسی ہے بات ہوئی ہنہ سے بتایا انہوں نے ہاں بتایا کہ ابھی ٹھیک آئے ہیں ابھی موبائل سے بات ہو رہی ہے تو ہم نے کہا کہ کب آنے کے لیے بولی تھی کہ مطلب ایئرپورٹ تک لیے کہ گئے تھے اور پھر بعد میں جب وہ لوگ پہنچے ہیں تو کوئی مطلب کلیٹ نہیں تھی اسی لیے ہم نہیں آ پائیں وہ کوشش مطلب پورا کر رہا ہے کہ بھیج دیں ویدیش منترال نے کہا ہے کہ جیسے ہی فلائٹ شروع ہو جائیں گی اس میں ہنا اور اس کے تینوں بچے ہندوستان واپس لانے کی تیاری ان کی ہے ہم یہ بھی چاہ رہا ہے کہ بچے کے ساتھ ہماری بیٹھی ہمارے گھرہ باقی ہنا کو آپ نے بھروسہ دلایا ہے کہ کتنے لوگ ٹی وی نائن بھارتوس لگاتار کوشش کر رہا تھا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی نائن ہمارا پورا مدد کیا ہے اور اسی کے وجہ سے ہماری بیٹھی اب آنے کی پوری سمبھاونا ہے اس لیے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور یوگی جی اور مہدی جی کا بھی شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری بیٹھی کو آپ پس بھیجنے کا پورا کوشش کیا بیٹی کو بتایا آپ نے تو بیٹی کیا بیٹی نے کیا ساجہ کیا خوش دکھائی دی وہ بیٹیا خوش تھی کہ ہاں ممی میں آ جاؤں تو ہی زیادہ اچھا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو اب جلدی آ جاؤں سمیر لگاتار یہ کوشش کر رہی تھی ان کی ماں سمیر انیسہ پریوار میں سارے لوگ بہت خوش ہیں یہ خبر جب سے سنیے کہ ہینا آپ نے کیوں اچھا منیش یہ بتائیے کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج سے تالیبان کی سرکار بھی بننے جا رہی ہے اب پورا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تالیبانیوں کے ہاتھ میں ہے جس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے تھے ہینا کے ساتھ جو ویوہار ہینا کے پتی نے کیا تھا جو سلوک کیا گیا تھا ہینا نے اس کے بارے میں کچھ بتایا کہ کس طرح سے اس چنگل سے انہیں آزادی ملی اور کس طرح سے اب بھارت آنے کا راستہ صاف ہو رہا ہے دیکھیں بلکل جب سے یہ بات چرچہ میں آئی تب سے ممک آنپور پولیس نے ممک پولیس سے سمپر کیا نور محمد جو کہ ہینا کا پتی ہے اس کی خوش خبر شروع ہوئی تب سے لگاتار سمپک بھی کر رہا ہے ہینا کی ماں سے ہینا کا پتی اچھا بات ہوئی تھی آپ کی کیا کیا بات چیت ہوئی تھی ممی کیوں ایسا کیا میں نے کہا اگر ہماری بیٹی کو لاکر کے گھما لے جاتے ایک دو چکر تو ہم کچھ بھی نہ کرتے تم لوگوں نے اپنے پریوار والوں سے اس کو مروا رہے ہو پیٹوار اس لیے ہم نے ہم کو ہی آئی سا کام کی ہے ہم مجبور ہو کے کیے کچھ دواب بنانے کی کوشش بھی کی چلیے بہت بہت شکریہ منیش اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ جل سے جلد ہندوستان واپس لوٹیں اور ان پریشانیوں سے انہیں آزادی ملے نیوز ٹاپ نائن روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار